ہیلو ایبریوان آج میں بہت ہی پیارا سا ایک ہیک آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی افورڈیبل بہت ساری گرلز ہوتی ہیں ایلے گرلز کے جو کنسیلر ہوتے ہیں بہت مہنگے ہوتے ہیں کلر کوریکٹرز ہوتے ہیں بہت مہنگے ہیں وہ افورڈیبل رینج میں نہیں ہیں تو بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوتے تو آج ہم اس کا ہیک ٹرائے کرتے ہیں اور یہ بہت زبردست ہیک ہونے والا ہے اس لئے ویڈیو کا اپنے سکیپ نہیں کرنا لازمی دیکھنا ہے سب سے پہلے ہم بنائیں گے اپنا کنسیلر تو کنسیلر بنانے کے لئے آپ کے پاس جو بھی فانڈیشن ہے آپ نے لے لینی ہے لیکوڈ فانڈیشن کا اس میں یوز ہوگا یاد رکھے گا کوئی بھی کریم فانڈیشن یا سٹک فانڈیشن آپ یوز نہیں کریں گی اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کوئی بھی کمپیکٹ پاؤڈر اپنا کیونکہ یہ تھوڑی سی اس کی کنسیسٹینسی تھک ہوتی ہے اس لئے ہم نے اسے اپنے انڈر آئی ایریاس میں اور اپنے نشانات کو ہائٹ کرنے کے لئے یوز کرنا ہوتا ہے تو اس کی کنسیسٹینسی ذرا تھک ہوتی ہے تو اس لئے اگر آپ کے پاس کنسیلر نہیں ہے تو آپ اس طرح سے بھی فٹا فٹ کنسیلر بنا کے اپنے دارک سرکلز کو یا اپنے سکارز کو ہائٹ کر سکتی ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے کمپیکٹ پاؤڈر اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کا پرپس جو ہے وہ آلریڈی بتا چکی ہوں دارک سرکلز کو ہائٹ کرنے کا ہے کچھ لوگ کنسیلر فٹ نہیں کر سکتے تو وہ اس طرح سے بھی بنا کے لگا سکتے ہیں ریزلٹس آپ کو سیم ملیں گے آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا کممنٹ سیکشن میں آکے مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا کیونکہ ایلے گرل کے جو کنسیلر ہیں اور ایلے گرل کے کلر کوریکٹر جو ہے وہ بیسیکلی لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے لیکوڈ اس کی کنسیسٹینسی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ سیل ہونے والے پروڈکٹ ہے لیکن بہت سارے لوگ افورڈ نہ کرنے کی وجہ سے وہ نہیں خرید پاتے تو اسی وجہ سے یہ آج میں ہیک لے کر آئی ہوں تاکہ ہر کوئی استعمال کر سکے اور یہ دیکھیں کنسیلر کی کنسیسٹینسی کتنی اچھی ہے اور بہت اچھے سے یہ آپ کے ڈارک سرکلز کو ہائیڈ کرے گا اگر آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ لیول کے ڈارک سرکلز ہیں جو کہ کنسیلر سے بھی ہائیڈ نہیں ہوتے تو اس کے لیے آپ کو اورنج کوریکٹر یوز کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ جو ہوتے ہیں آپ کے کالے نشانات ان کو ہائیڈ کرنے کے لیے اورنج کوریکٹر یوز ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے اگین فاؤنڈیشن لے لینی ہے تھوڑی سی اور یہ جو اورنج کلر کا پیگمنٹ ہے نا ہمیں یہ چاہیے ٹھیک ہے اورنج کلر کا میں اس میں سے آئی شیڈو جو ہے تھوڑا سا سکرچ کر لوں گی اور فاؤنڈیشن میں ایڈ کر لوں گی جو بھی آپ یہ پیگمنٹیشنز ہوتی ہیں چھائیہ ہوتی ہیں یا بہت ہائی لیول کے آپ کو ڈارک سرکلز ہوتے ہیں جو کنسیلر سے ہائیڈ نہیں ہوتے اورنج کلرکٹر آپ نے یوز کرنا ہے اس کے بعد اس کو سٹے دینا ہے اور پھر آپ نے اپنا جو بھی کنسیلر اور جو بھی باقی بیس کے سٹیپس ہیں تو آپ نے وہ اپلائے کرنے ہیں اچھا اس کو لگانے کا کیا فائدہ ہے اس کو لگانے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی بیس بلکل بھی گری نہیں ہوں گی بلیک نہیں ہوں گی جیسی آپ بیس بنائیں گے فیل ٹون میں ویسے ہی رہے گی اچھا یہاں پر مجھے تھوڑا سا اورنج کلر صحیح نہیں لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور اس میں آئی شایڈو ایڈ کیا ہے تو یہ بہت پیارا سا اورنج سا ہمارا جو کریکٹر ہے وہ بن کے روائڈی ہو گیا ہے اس کا بھی میں آپ کو سویچ کر کے دکھاتی ہوں اچھا اس کا یہ ہے ایک اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ اگر آپ کے پاس یہ بنانے کا ٹائم نہیں ہے یا آپ کا دل لنگ کر اب اس کریکٹر کو بنانے کو تو آپ یہاں پر اورنج لپسٹک کا بھی یوز کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اورنج لپسٹک کھارے کے پاس ہوتی ہے لیکن جو اس کی کنسسٹینسی ہے نا جو یہ بن کے روائڈی ہو گیا نا یہ اورنج لپسٹک سے کافی اچھا ہوگا ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں میٹ فینش دے گا دوسری بات آپ نے میٹ آئی شایڈوز یوز کرنے یہ دیکھیں کتنا زبردست سا یہ ہمارا دوسرا اورنج کلر کریکٹر بھی بن کے ریڈی ہو گیا اب ہم اپنا لاسٹ اور تھرڈ والا کلر کریکٹر ریڈی کر لیتے ہیں جو کہ ہوتا ہے گرین کلر کا تو بہت عجیب لگتا ہے کہ میک اپ میں گرین کلر کا کلر کریکٹر کا کیا کام ہے لیکن اس کا بہت بڑا کام ہوتا ہے جس میں جو ہے ہم نے اپنے اکنی کو ہائٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے بیسیکلی اس کا کیا ورک ہے کہ ہماری سکین پر جو اکنی ہے یا رٹ کلر کے سپورٹس ہیں ان کو ہائٹ کرنے کے لیے گرین کلر کا کلر کریکٹر یوز کیا جاتا ہے پھر سے آپ نے فاؤنڈیشن لے لینی ہے تھوڑی سی اور اس میں اپنا گرین کلر گرین آئی شیڈو جو ہے اس میں ایڈ کر لینا ہے اور یہ آپ کے پاس بہت ہی پیارا سا گرین کلر کا کلر کریکٹر بن کے ریڈی ہو جائے گا پھر بتاتی چنو یہ آپ کے ریڈ نشانات کو ختم کرنے کے لیے ہائٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہ بہت جن کو ایکنی کا مسئلہ ہوتا ہے یا ان کے فیس پہ بہت زیادہ نشانات ہو جاتے ہیں اور بعد میں بیس لگانے کے بعد بھی وہ شو ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلے گرین کلر کریکٹر کو یوز کریں گے ٹھیک ہے اس سے ان کے نشان اچھے سے ہائٹ ہو جائیں گے تو جی آج کی میرے ویڈیو ان بہنوں کے لیے تھی جو اتنا افورڈ نہیں کر سکتی ہیں یا اپنا سی لانڈ رن کرتی ہیں اور کسٹومرز ان کو ان کے حساب سے پے نہیں کرتا تو وہ اس طرح سے کر کے اپنے کسٹومر کو ہیپی کر سکتی ہیں اس طرح سے کبھی بھی ان کی بیس گری نہیں ہوگی بلیک نہیں ہوگی اور جیسی بیس وہ بنائیں گی ویسے کی ویسی ہی رہے گی آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی یہ ہیک اچھا لگا ہوگا ہیک اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اس طرح کی مور انٹرسٹنگ ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتی رہوں گی تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیں ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ